دوسرے ٹی ٹونٹی مقابلے میں محمد رزوان اور فخر زمان کی توفانی بیٹنگ نے پاکستان کو ایک ون سائیڈڈ مقابلہ جتوار ڈالا کیا ہوا دوستو دوسرے ٹی ٹونٹی کا حوال مکمل شیئر کرتے ہیں اسی ویڈیو میں پاکستان ٹیم نے ریل انٹینٹ شو کیا اور ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا پاکستان کی اتنی توفانی بیٹنگ انگلینڈ کے خلاف پاکستان نے دوسرے ٹی ٹونٹی مقابلے میں ٹوز جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور بابر آزم آتے ہی چھا گئے تیرہ گیندوں پر انہوں نے تینتیس رنز بنائے ایک بیٹنگ ٹریک تھا وہ آؤٹ ہو گئے لیکن ریزوان چاہ گئے ریزوان نے آتے ہی چھکے لگانا سٹارٹ کر دیئے انہوں نے انہسی رنز کی اننگز کے لیے صرف بتیس گیندوں پر اور ان کا ساتھ خوب طریقے سے دیا فخر زمان نے رزمان نے بھی اٹھتر رنز بنائے چھتیس گیندوں پر اور دوستو دونوں نے اپنی اننگز میں چھے چھے چھکے لگائے اور پاکستان کے مجموعی چھکوں کی تعداد اس اننگز میں سولہ چھکے تھی اور پاکستان نے ٹوٹل رنز جو بنائے وہ دو سو اکتیس رنز تھے فخر اور رزمان نے بڑا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا ہے اور دوستو سب سے زیادہ بار میڈل آرڈر میں سو سے زیادہ پارڈنرشپ پاکستان کی طرف سے لگانے والے دو بلے باز بن چکے ہیں دوسری جانب فخر اور رزمان کے درمیان جو پارڈنرشپ تھی وہ ایک سو بتیس رنز کی تھی پاکستان کی دو بگ گنز فائر کر رہی ہیں اسی ٹی ٹوانٹی مقابلے میں تو دوستو ورلڈ کپ سے پہلے یہ بہت بڑی خوشکبری ہے پاکستانی فینز کے لیے محمد رزوان کے اگر آپ بھی فین ہیں اور فخر کے تو لائک لازمی کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کریں 31 رنز کو ڈیفینڈ کرنا آسان ہو گیا تھا کیونکہ پاکستان کے پاس تھے کینگ محمد آمیر اور عباس افریدی جنہوں نے تین تین کھلیاریوں کو آؤٹ کیا انگلیش ٹیم صرف دوستو ایک رنز بنا سکی آخر پر افتخار کا بھی لاتھی چارج رہا لیکن رزوان کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا اب آلموسٹ دو ٹی ٹونٹی میچز ہو چکے ہیں پاکستان کو ایک صفر کی برتری حاصل ہے اگلے دو میں سے اگر ایک اور ٹی ٹونٹی جیت گئے تو پاکستان سیریز جیت سکتا ہے اور مورال بھی آپ ہو جائے گا ورلڈ کپ سے پہلے آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ کریں لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اللہ حافظ